خزرہ کے سائے میں فیدہ دونوں جہاں ہے گمبد خزرہ کے سائے میں اور یہ دیکھئے گا کہ ستارے چاند سارے چودھویں شب بجھ گئے لیکن ستارے چاند سارے چودھویں شب بجھ گئے لیکن منور کہکشاں ہے گمبد خزرہ کے سائے میں منور کہکشاں ہے گمبد خزرہ کے سائے میں اور یہ دیکھئے گا کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو پھر مرنا مدینے میں اگر جینے کی خواہش ہے تو پھر مرنا مدینے میں حیات جاویدہ ہے گمبد خزرہ کے سائے میں حیات جاویدہ ہے گمبد خزرہ کے سائے میں تیرے کوچے میں گز بھر کی زمین مجھ کو ملے اے کاش تیرے کوچے میں گز بھر کی زمین مجھ کو ملے اے کاش کہ بہتر آشیاں ہے گمبد خزرہ کے سائے میں اور یہ دیکھئے گا بہت پیارا شیعر ہے یہ شہیم صاحب مجھے اے جان تنہا چھوڑ کر واپس چلی جانا مجھے اے جان تنہا چھوڑ کر واپس چلی جانا میرا دل شادمہ ہے گمبد خزرہ کے سائے میں میرا دل شادمہ ہے گمبد خزرہ کے سائے میں بچش میں نم کھڑے تھے در پہ تیرے پھر کہا باقی بچش میں نم کھڑے تھے در پہ تیرے پھر کہا باقی گناہوں کا نشان ہے گمبد خزرہ کے سائے میں اور یہ دیکھئے گا مختک اشیر کہ کہا پھرتے ہو دردر تم چلے آؤ ادھر نامی کہا پھرتے ہو دردر تم چلے آؤ ادھر نامی انعیت دیکھ رہا ہے گمبد خزرہ کے سائے میں انعیت دیکھ رہا ہے گمبد خزرہ کے سائے میں اب میں مائک پھر حوالے کرتا ہوں جناب خنیف صاحب کے سپورت کرتا ہوں وہ سبق یاد رکھیے گا جو پڑھایا ہے ابھی انشاءاللہ سلام علیکم جزاک اللہ ابھی آپ نے ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب سے ان کی نات مبارکہ سماعت فرمائی سے پہلے کے پروگرام کو آگے لے کے چلوں چند ضروری اعلانات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ پاکستان ایسوزیشن اپ گریٹر ہیسٹن کی ویمن کمیٹی کی جانب سے انشاءاللہ اور رمان لیڈیس کا عید ملادن نبی کل یعنی فیبروری کیارہ تاریخ کو دو بجے یہی پی اے جی اے سینٹر میں منعقد ہو رہا ہے آپ تمام حضرات نوٹ فرما لیں کہ لیڈیس کا عید ملادن نبی پی اے جی اے سینٹر میں کل بروز ہفتہ دو بجے منعقد ہو رہا ہے تمام خواتین سے گزاری شے کے وہ تشریف لائیں اور سواب اداریں اس کے علاوہ مکہ مزدی گیری ایشفرڈ میں انیس فروری کو نو بجے صبح کٹس کمپیٹیشن ہے کلر اینڈ کوئس کا اس میں کیجی سے لے کر کالیج تک کے بچے اور بچیوں کی شرکت کی اجازت ہے لہٰذا یہ نوٹ فرمالیں انیس فروری نو بجے صبح مکہ مزدی گیری ایشفرڈ میں اس کے علاوہ بہت ہی اہم اعلان جو آپ حضرات کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اتوار کو ہر سال کی طرح الحمدللہ رب العالمین عید ملادن نبی کا جلوس مبارک ہے اور وہ بعد نماز زہر یہی سے پی اے جی اے سے رمانہ ہوگا آپ تمام حضرات سے گزاری شہرکن نہ صرف خود شرکت فرمائیں بلکہ اپنے احباب کو زیادہ سے زیادہ تاقید کریں اور ان سے گزارش کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں یہ ایک سواب جاریہ ہے اس کے علاوہ جامعہ مسجد جامعہ مسجد مکہ میں مکہ مسجد میں سوری معاف کیجئے گا ملاد النبی ہے عورتوں کا دس مارچ دس مارچ کو ہائیوے سکس مکہ مسجد غلام صاحب غانی صاحب کے مسجد میں ایدی ملاد النبی ہے تو خواتین وہ بھی نوٹ فرما لیں دو بجے دن میں جی دو بجے دن میں ایک بار پھر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انٹرنیٹ انتظام کیا گیا ہے اس کا اسکرین اتفاقن ادھر ہے تو میں ان تمام بزرگوں سے جو اس سمت بیٹھے ہیں صرف اس خیال سے کہ بعد میں ان کو دقت نہ ہو جب خطاب شروع ہو اور وہ ہو تو میں انتہائی معدبانہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرف تشریف لے آئیں تو ایک تو یہ ہے کہ بعد میں خطاب کے دوران کوئی حل چل نہیں ہوگی اور پروگرام میں یہاں پہ ویسے بھی محفل میں سب لوگ اس طرف ہوں گے تو زیادہ اچھا لے گی شیر سمات فرمائیں آئیے محفل کو آگے بڑھاتے ہیں کہ شیر دیکھئے کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو طاقے حرم کی ضرورت نہیں دل کو طاقے حرم کی ضرورت نہیں اور مجھ پہ اتنا کرم ہے بلگہ یوں سمجھ دیں کہ ہم پہ اتنا کرم ہے ہمارے سرکار کا اب کسی کے کرم کی ضرورت مجھ پہ اتنا کرم ہے میرے سرکار کا اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں اب میں گزارش کر رہا ہوں عزیزم انہ ستاری سے کہ وہ تشریف لائیں اور تشریف لائیں اپنے خطاب سے نمازیں خطاب تو خیر ان کا انگلیش میں مگر مجھے یقین ہے کہ انہ ستاری صاحب اور جو سمجھتے ہوں گے بنا میں پھر کچھ انگلیش میں گزارش کروں ان سے تشریف لائیے دعا فرمائیں کہ جن لوگوں نے دامے درمے سخنے اس تقریب کے انعقاد کے سلسلے میں کوششیں کی ہیں اور ہر طرح کی کاوشیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو پرول فرمائے اور ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے اس جذبے میں استقامت عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا حبیب اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا نور اللہ الحمدلللہ عز و جل it is a mercy and indeed blessing of allah عز و جل that he has gathered us here today in order to rejoice the birth of prophet sallallahu alayhi wa sallam so like this we are the chosen ones alhamdulillah but knowing that today was a working day most of us would probably are coming here directly from work so we probably are tired and maybe sleepy and hungry as well what i bring to you is a hadith of rasulallah sallallahu alayhi wa sallam that will inshallah take away all the problems that we might be experiencing today and this hadith of rasulallah sallallahu alayhi wa sallam has been quoted by imam juzuli alayhi rahma rasulallah sallallahu alayhi wa sallam have been reported to have said that whoever is troubled by some matter whoever is troubled by some matter should increase his asking for blessings upon me what will happen ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam if we will increase our askings for blessings upon you rasulallah sallallahu alayhi wa sallam says further it will remove all your anxieties all your sorrows your cares and not only that it will increase your provision and satisfy all your needs alhamdulillah so alhamdulillah azawajal سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معتر پسینہ sallallahu alayhi wa sallam پر درود پاک پڑھنے کے یہ فضائل ہیں الحمدللہ ساری مصیبتیں ساری پریشانیاں all the anxieties all the calamities will inshallah go away and not only that but our provisions that we earn they will increase as well inshallah so let's recite درود پاک on Prophet sallallahu alayhi wa sallam سلو علی الحبیب اللہم اسلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جولی والکرمی آلی ہی و سحبہ ببارک وسلم و سلو علی سلات و سلام علی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشم یا مطلیبی یا رسول اللہ before I begin the discourse inshallah may I please ask humbly to my Islamic sisters who are listening to me in the state of Qarda there is a lot of chaos that I can hear from that end not only because I am speaking because we are doing the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and the state of the sahaba when they were present in the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was such that their heads were down and their tongues were sealed that was the adab of the majlis of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam so if I can ask the sisters to kindly calm down and utilize all the multitasking capabilities that Allah subhanahu wa ta'ala has given to them and just maintain peace and silence so we can all benefit from the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam let us go in the court of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and try and imagine the kind of majlis where the last messenger of Allah Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam is present all the sahabas are either standing or sitting in front of him in Masjid Nabi and here comes Hazrat Hassan bin Sabit radiallahu ta'ala Allahu Akbar as soon as Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sees him he stands up from his member put his shawl on the member and ask Ya Hassan come stand on the member and recite those verses that you used to recite I want to hear those verses that you recite in my praise and what did Hazrat Hassan bin Sabit radiallahu ta'ala anhu says Wa ajmalu minka lamta raqat tu'ayni that Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam my eyes have never ever seen anybody beautiful than you wa akmalu minka lamta lidin nisa'u and not only that my eyes have not seen anybody beautiful but indeed Allah subhanahu wa ta'ala has not given any mother the capability to produce a son like you that you are born and you are made by Allah subhanahu wa ta'ala perfected and free from all defects as if you are born as if you wanted to be born Allah akbar you know what a majlis that used to be and Imam Rahmat Raza Khan have you can say translated the same ideology the same praises of Rasulullah after trying to describe the beauty and the character of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Imam Ahmad Raza Khan al-rahmat al-rahmat finally said sartab hae taneh sultana zaman khol sartab hae taneh sultana zaman khol lab khol dhan khol zqan khol badan khol wallah joh mil jahe mere gul ka pasi na wallah joh mil jahe mere gul ka pasi na mange na kbhi عitr na phir chahe dulan khol alhamdulillah we are the chosen ones that Allah subhanahu wa ta'ala has given us tawfiq that today we are gathered here and we are not only the chosen ones but we are also the successful ones and this is not just an emotional lip service here when I say that we are successful there is a reason and the reason is what Imam Alama Shahabuddin Ahmad bin Hajar al-Shafi'i rahmatullahi ta'ala what he quotes in his magnificent book al-Nirmat al-Kubra in some editions it has been quoted on page number 24 in certain editions quoted on page number 8 Imam al-Shafi'i Imam Haytham al-Shafi'i Imam ibn Hajar makki rahmatullahi ta'ala he says he quotes a saying of Hazrat Imam Junaid Baghdadi rahmatullahi ta'ala so such a great scholar quotes a saying of another great scholar and what does Imam Junaid Baghdadi has to say Imam Junaid Baghdadi says that whoever attends the gathering of maulud with full respect he will take his iman in his grave and this is the height of success of a Muslim we might have our own ideologies of success a student might think if he graduates that is success a person who works in a company if he becomes a CEO that might be success but a true success of a Muslim is that when he enters in the grave with his iman intact and what is the process the process is that we attend the gathering of maulud with full respect so we are successful what a year was 570 AD an English poet has said what a year 570 AD a person was born most honest was he a person was born most honest was he Muhammad that was his name Muhammad was was his name people were misguided and that's when he came people were misguided and that's when he came he would go on to leave all the idols behind he is an example to all the mankind Rabiul Awwal the 12th that was the day he came to this world to show us the way so he came to this world to show us the way we talk about love and we talk about the ish of Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam but in order for us to love someone we need to have a role model whatever we want to do in life we have to have an example and we have to have a role model that if I want to do something I want to be like him in order to love Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam our role model are the Sahaba Alham Rudwan and what does Rasulullah Sallallahu Sallallahu Wasallam tell us about his companions Imam Bayhaqi quotes this hadith for which the summary is that my example is like the guiding stars on the sky to whom ever you will cling on to you will finally achieve salvation you will finally achieve guidance you will finally believe it to guidance so our role model in order to love Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam are the companions of Prophet Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam so how did the Sahabas used to love Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam if I want to love Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam I have to have an example so I have to look and study the lives of the Sahaba Alayhi Akbar Kabirah Imam Ahmad has narrated in his Sahih and Rawa and Imam Bukhari has also narrated this Hadith Hazreti Miswar bin Makhramah radiallahu ta'ala narrates that once Urwa bin Mas'ud he was an ambassador from Kuffar in the court of Prophet Sallallahu Alayhi Wasallam So Urwa bin Mas'ud he came and he saw and he observed what was going on in the court of Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam and this is what he describes when he went back to his own people he says that while I was there I saw a strange scenario I saw that when this person who they call as the Prophet when he used to spit his companions used to rush to collect his saliva and they used to make an effort to get hold of the saliva that this man the Prophet of Allah used to spit and then they used to rub on their bodies Allah 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 So this was the practice of his sahaba then he further says that I saw that when they used to sit in front of this man whom they called Prophet when they used to sit in front of him their tongues used to be sealed and their necks used to be bent they were unable to see the face of Rasulullah Sallallahu Alayhi Wai Sallam out of the adab of his court Alhamdulillah so that was the way that the companions used to love Rasulullah Sallallahu Alayhi Wai Sallam he went back and he said to his people that I swear by the name of our creator I have seen the courts of Kisra I have seen the court of Habesha but I have never ever seen a court like this Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam and there is no way on earth that you can conquer these people there is no way on earth why was this out of the ish of Rasulullah Sallallahu Alayhi Wai Sallam so we talk about love we saw the example but at the end of the day how do we define love just like how do we define success but now we have learned what success is so how do we define love when the question was asked by one of the great sufi a great scholar Imam Al-Haris Al-Mahasabi he was asked ya sayyidi tell us what is love can he define love for us Imam Al-Haris Al-Mahasabi Allahu Abbar a heavyweight in the chain of sufiyahs he says the first thing is that whenever you hear the zikr of the one you love everything in your body every single hair every single cell of your structure should be moved by his love and by the ja and jalal of the beloved but is that it is that it if you just say is that the end of the of the story no imam al-haris al-mahasabi says the second point that he mentions he says that whomever you love we are claiming the love of rasul allah sallallahu alayhi was salam whomever you love you prioritize that person over and above everything in your life your wealth your own family your own job each and every element in your life you prioritize that person and this is a time of reflection when we gather in these gatherings it is a time of reflection are we prioritizing the sunnah of rasul allah in our daily life that is a question that we need to ask ourselves are we doing it the third point that he quotes he says that the one you love you do not disobey that person whether you are in public or you are in private chahein khalwat mein chahein janwot ke an dar jis chakse mahabbat ka dawa hai us chakse ki na far man ki jati or ham jah kar re but a question to ask maybe but is that is is that is that all ya say yani imam alharis al mahasibi he was then asked is that it is that all what we need to do he said no that's not it after you do everything that i just mentioned after confirmation of every single element of your life towards rasulullah sallallahu alaihi was then you have to have a feeling of realization as to how short are we falling in our love so my dear islamic brothers and my respected sisters who are listening to me in the state of parda this is a time of reflection that we have to do as to what we are doing and what we have been told to do by our scholars so if we want to love rasulullah sallallahu alaihi was we need to adapt the sunnah of prophet muhammad sallallahu alaihi that is the proof if we are claiming something we have to substantiate with a proof and the proof is to act upon the sunnah of rasul allah and alhamdulillah in this day and age one of the easiest method to adapt the sunnah of rasul allah is to be part of da'wah alhamdulillah come and attend our gatherings in fazan madina stafford every thursday insha allah arrangements are for sisters and for brothers as well after isha come and be in that environment and experience the application of the sunnah of rasulul allah on a daily basis that is what the proof is and alhamdulillah not only that today we have literature for you please do not forget to stop by at our matkabah the stall and buy books that you like especially fazan may may allah give us the to apply the sunnah of rasul allah in our daily life and may he also give us the to act upon whatever we have said today amin vijjah in nabiy sallallahu alayhi wa sallam salvu alal habib subhan allah abhi aap ne kishnu mustafa sallallahu alayhi wa sallam ke mwzuh par intahai mudlal tqlir sunyi یہ mzmun تو اتنا کہہ raha ہے کہ اس پر اگر زندگیا ختم ہو جائیں لوگ بولتے رہیں لیکن یہ کبھی سیر نہیں ہو سکیں گی ہم اس پہ محر الوقت کے قلت آڑے آگئی ورنہ مزید سنتے موصف کو اب میں انتہائی عدب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں محترم ظاہر بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور تشریف لا کر منات رسول مقبول صلی اللہ حول صلی اللہ پیش کرنے کی سعادت سے مستفی ہے سلام علیکم رحمت علیکم اللہ صلی اللہ علیکہ رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ مہکے مہکے گیسو ان کے پاک پسینے میں بھی خوشبو مہکے مہکے گیسو ان کے پاک پسینے میں بھی خوشبو یہ بھی ایک اجاز نبی تھا آپ کے جسم سے آتی خوشبو یہ نبی ایک اجاز نبی تھا آپ کے جسم سے آتی خوشبو سلی سلی اللہ سلی اللہ اللہ سلی سلی اللہ کہتے ہیں ہم نبی کے مشکل کب تھا دونڈنا یا ان کو کہتے ہیں اسس ہم نبی کے مشکل کب تھا دونڈنا یا ان کو کس جانب سرکار گئے ہیں راہ بتاتی ان کی خشبو کس جانب سرکار گئے ہیں راہ بتاتی ان کی خشبو صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ابھی اپنے مہبگرامی زہب بھائی سے موطر موطر نات سمات فرمائی ان تمام احباب سے جو سائیڈوں میں کھڑے ہیں انتہائی موذبانہ ہاتھ جڑ کر گزارش کر رہوں کہ اگر وہ یہاں درمیان میں تشیخ لے آئیں تو سواب سے بھی محروم نہیں رہیں گے اور محفل کا منظر بھی کچھ تبدیل ہو جائے گا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اب پروگرام جو ہے اس جگہ پہنچ رہا ہے کہ جہاں ایک ایک لمحہ ویسے تو ہر شروع سے لے کے آخر تک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے لیکن اب جو سرور اور ذوق آپ کا بڑھا ہے تو ایک ایک لمحہ آپ کے لئے قیمتی ہے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بیٹھیں اس کے ساتھ ایک اور بھی گزارش کرنی ہے کہ آپ تمام حضرات ان تمام لوگوں کے لئے جن لوگوں نے دامیں درمیں سخنیں قدمیں اس محفل کے انعقاد کے لئے کوششیں کی دن رات اپنی محنتیں لگائیں اللہ تعالی ان کے اس عقیدے میں اور اس ارادے میں استقامت عطا فرمائیں اور اللہ تعالی اس محفل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں خاص طور سے بزو مصطفیٰ کے کارکن تمام جنہوں نے ہر سال محنت کرتے ہیں تو ان کے لئے خصوصی طور پر دعائیں فرمائیں اور پھر میں آپ کے ختمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کل اتوار کو جلوس جو ہے وہ یہاں سے اوپر معاف کیجئے گا اتوار کو جلوس یہاں سے روانہ ہوگا اور اس کی قیادت